پاروچڑیاں خوشی خوشی اپنے پتی کے ساتھ اور دو بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی لیکن خوشیاں کب دکھ میں بدل جائے کون جانتا ہے جنگل میں کئی دن سے تیج بارش تھی اور پارش کے ساتھ ساتھ بار بھی آ گئی تھی بار کی وجہ سے بہت سے پکشیوں نے اپنی جان کھو دی تھی جس میں ایک پاروچڑیاں کا پتی بھی تھا دکھی پارو اب اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی تھی اس کا پتی مر چکا تھا لیکن ابھی دکھ اس کے ختم نہ ہوئے تھے پتی کے موت کے تین دن بعد ہی اس کا ایک رشتے دار چڑھا اپنے ساتھ کبوتر کو لے کے آتا ہے اور اسے مکان خالی کرنے کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مکان اس کے پیسوں سے بنا تھا دیکھو پارو میرا کام ہے جنگل میں شانتی لانا اور شانتی اسی بات میں ہے کہ تم یہ گھر خالی کر دو کیونکہ پروچڑا کہتا ہے کہ یہ مکان بنانے کے لیے تمہارے پتی نے سارا ادھار اس سے لیا تھا اب تمہارا پتی تو رہا نہیں کہ پیسے واپس کرتا اس لئے تم یہ گھر ہی واپس کرتا تو تمہیں ہم دو دن کا وقت دیتے ہیں کوئی ثبوت نہ ہونے کے قارن اور کمزور ہونے کے قارن پاروچڑیاں فورا ہنی گھر کو خالی کر دیتی ہے اور باہر پیڑ پہ گھونسلہ بنا لیتی ہے لیکن ابھی بھی اس کے دکھ کم نہ ہوئے تھے بارشیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے جن پکشیوں کے گھر پکے تھے انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پارو تو باہر بیٹھ کے بھیگتی رہتی ہے اسے اپنی جنتہ تو کم تھی لیکن اس کے معصوم بچے جو بارش میں بھیگ رہے تھے بیمار پڑ گئے تھے میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ایسا کہتے ہوئے پاروچڑیا اپنے بچوں کو وہیں بارش میں ہی بٹھا کہ وہاں سے اڑ جاتی ہے وہ اپنے رشتے داروں کے گھر جاتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی مینو موسی کے گھر جاتی ہے موسی میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو آپ جانتی ہی ہیں پتی کے مرنے کے بعد میرے سے میرا گھر بھی لے لیا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے بچے بارش میں بھیگ رہے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں گرپہ کر کے آپ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لیں ارے نانا یہ نہ ہوگا مجھ سے تجھے تو پتہ ہے کہ میں اکیلی ہی رہی ہوں میری اکیلے رہنے کی عادت ہے تیرے تو بچے ہیں شرارت کریں گے اچھل کوت کریں گے میں کیسے رہوں گی اور دوسرا میرا گھر بھی بہت کمزور ہے بارشوں کا موسی میں اتنے بندے نہیں ہو سکتے یہاں پر ٹھیک ہے موسی میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی میں اب چلتی ہوں میرے بچے اکیلے ہیں دکھی بارو وہاں سے اڑتی بھی چلی جاتی ہے اس سے راستے میں خیال آتا ہے کہ وہ توتے کے گھر جا کے مدد مانکے دیکھیں وہ وہاں سے توتے کے گھر چلی جاتی ہے توتے بھائیہ میرے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے میری تو خیر ہے لیکن بچے بہت چھوٹے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں کیا آپ کچھ دن کے لیے ہمیں اپنے پاس رکھ لیں گے جب تک کہ بارش نہ رکھ جائے ارے پارو میں تمہیں ضرور رکھ لیتا لیکن کیا ہے نا کہ تمہاری بھابی اریالی کے کچھ دوست آ رہے ہیں پارو سمجھ جاتی ہے اور وہاں سے بھی وہ اڑ کے چلی جاتی ہے اسے راستے میں کالو کوئے کا خیال آتا ہے کالو بھائیہ میں بہت پریشان ہوں مجھے کچھ دن کے لیے رکھ لیں میرے بچے بیمار ہو گئے ہیں وہ مر جائیں گے وہ بہت چھوٹے ہیں آپ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھنسلے میں رکھ لیں ارے نانا پارو یہ کام نہ کرنا تو تو جانتی ہے اپنی بھابی کو گوری کتنی لڑاکہ عورت ہے وہ تو مجھے بھی کھا جائے گی اور تجھے بھی کالو بھائیہ میں سمجھ گئی آپ کی بات کو لیکن ایک بات یاد رکھنا مشکل سمجھ میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا آپ چاہے جتنا بھی کسی کے ساتھ اچھائی کر لیں مشکل سمجھ میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا ایسا کہتے ہوئے پارو چڑیا وہاں سے بھی آ جاتی ہے وہ واپس آ رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے کبوتر ملتا ہے کبوتر بھائیہ آپ خود کو سچائی کا ساتھ دینا کہتے ہیں وہ گھر میرے ہی پتی نے اپنی محنت کے پیسوں سے بنوایا تھا لیکن آپ نے وہ گھر اسے لے کے دے دیا آپ کم سے کم مجھے اپنے گھر میں ہی رکھ لیں میرے بچے اکیلے بارش میں بھیگ رہے ہیں پارو میں تمہیں اپنے گھر میں ضرور رکھ لیتا لیکن میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں تمہاری بھابی کے مہکے والے آئے ہوئے ہیں میری ساس اور سسر دونوں بوڑے ہیں وہ تمہارے بچوں کا شور برداشت نہیں کر سکیں گے نراشو کے پارو وہاں سے بھی آ جاتی ہے راستے میں اسے ایک پیر دکھائی دیتا ہے جس کے نیچے سراغ تھا وہ جلدی سے اپنے بچوں کو لا کے اس سراغ میں رکھ دیتی ہے لیکن اس سراغ میں اتنی ہی جگہ تھی کہ صرف پارو ہی وہاں آ سکتی تھی پارو بیٹی بھیگتی رہتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک چڑیا پری پرکٹ ہوتی ہے اور وہ آ کے پارو سے کہتی ہے اچھی چڑیا میں نے سب دیکھا اور سب سمجھا اب تمہیں چند دکھونے کی کوئی ضرورت نہیں تم یہاں سے سیدھا پیپل کے پیڑ کی دیشہ میں جاؤ اور وہاں ایک سٹرابری کا باغ ہے اس باغ میں ایک سٹرابری کا گھر بھی ہے جو میں نے تمہارے لئے بنایا ہے نہیں ہوگا کیونکہ وہ سب جادوی ہے تم وہاں پہ رہو اور سٹرابری پیچ کے اپنا روز کا گزر بسر کرو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہو اب میں جاتی ہوں اور ہاں برے پکشیوں کا ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی پھر پارو چڑیا پری کی بتائیوی جگہ پہ جاتی ہے وہاں تو سچ میں ایک اتنا بڑا باغ تھا اور اتنا پیارا اتنا سندر سٹرابری کا گھر بھی پارو چڑیا گھر کے اندر جاتی ہے تو وہاں تو تمام سہولتیں تھیں اور اتنا پیارا گھر تھا کہ اس نے کبھی ایسا گھر دیکھا بھی نہ تھا ادھر بارش تیز ہونے کے قرآن سبھی پکشیوں کے جنہوں نے پارو کی مدد نہیں کی تھی ان کے گھر بھی گر جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں وہ سبھی بھی پیڑوں پہ آ جاتے ہیں اور بارش میں بھیگتے رہتے ہیں اب تو سبھی بہت پریشان تھے سبھی پکشیوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی لیکن پارو چڑیا بہت خوش تھی وہ سچابری پیٹ کے جنگل جا کے خوب پیسے کماتی اور اپنا گزر بسر کرتی وہ بہت خوش تھی